اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ادنان وڈیچ پروگرام قرآن سرحان علاج میں آج ہم قائر صاحب سے پوچھیں گے کہ خواب کے اندر جوتا دیکھنے کی کیا تبیر ہے اسلام علیکم قائر صاحب جی قائر صاحب اس خواب کے حوالے سے بتائیے گا ادنان بھئی اس خواب میں مختلف قسمیں ہیں اور مختلف اس قسم کے خواب ہوتے ہیں جن کی ہر خواب کی الگ تعبیر ہوتی ہے اس میں ایک خواب آتا ہے عموماً مریضوں کو کہ ایک جوتا مل گیا ہے اور دوسرا جوتا نہیں مل رہا وہ ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں بڑی کوشش کر رہے ہیں ادھر ادھر باغ رہے ہیں لیکن جوتا نہیں مل رہا اور پھر اس میں مطلب اتنی کوشش کر رہے ہیں کہ کہہ لیں کہ بہترین سبکائجاریاں حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیچ کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج شان اور بے بس محسوس کر رہے ہیں اور یہ عموماً جو ہے وہ مریضوں کو یعنی کہ آتا ہے ان مریضوں کو آتا ہے جن کے ساتھ روحانی پرابلم ہوتی ہے اس میں میں ادھر اس کی ڈیٹیل بتاتا جاؤں کہ یہ ان مریضوں کو آتا ہے جن کو عموماً رکاوٹ کا جادو ہو یعنی کامیابی سے رکاوٹ کا جادو یا اس قسم کی جادو ہو ان کو اس قسم کا خواب بار بار آتا ہے اور یاد رکھیں کوئی بھی خواب ایک بار آنا اور چیز ہوتی ہے بار بار آنا روحانی مسائل کے مریض کو عموماً خواب بار بار آتے ہیں اچھا یہ خواب عموماً مریض کو بار بار آتا ہے کہ جوتا ڈونڈ رہا ہے جوتا نہیں مل رہا ایک جوتا مل گیا ہے یا اس طرح بڑی کوشش کر رہا ہے باغ دوڑ رہا ہے پریشان ہے بے بس ہے اور پھر وہ جوتا مل رہا ہے جوتا نہیں مل رہا اس کو خواب میں دوسرے اسی کے ساتھ ہی خواب ہوتا ہے کہ جوتا تو ہے لیکن پین نہیں سکرا جلدی میں جوتا پین نہیں ہو رہا جوتا پین نہیں کوشش کر رہا ہے لیکن پین نہیں پا رہا لیکن پین نہیں پا رہا تو اس طرح مطلب کا خواب بھی آتا ہے اور اس میں بھی جو ہے اورہانی علاج کی طرف ہی اشارہ ہوتا ہے تیسری قسم آتی ہے کہ ایک جوتا پینہ ہوا ہے اور چل رہا ہے دوسرا جوتا ہی نہیں ہے دوسرا جوتا نہیں ہے یا رکا ہوا ہے مطلب اس قسم کا ایک جوتا پینہ ہوا ہے اس نے تو اس کا اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے آمال کی بہتری کرنے کی ضرورت ہے اچھا یعنی وہ سرات مستقیم پر چل نہیں پا رہا اپنی کتاہی کی وجہ سے اس کتاہی اپنی کتاہی کو بہتر کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے یہ اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف اور اسی طرح ایک انسان دیکھتا ہے کہ اس کا جوتا ٹوٹ گیا ہے یہ اچھا خواب نہیں ہوتا اس کی طاب اصدائل کرنا چاہیے اور صدقہ دینا چاہیے تو اس کی تعبیر بندے کے متعلق لگتی ہے بساوقات اس کی کوئی ایک طرف جو ہے وہ اس کی اچھی ہوتی ہے لیکن سات تعبیریں اس کی جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی جوتا ٹوٹنے کی زیادہ تر تعبیر اچھی نہیں ہوتی اگر اس قسم کا خواب آتا ہے تو آپ بجائے اس کے جو ہے وہ بتاتے پھریں آپ سمپل اس کا اصدائل کریں اور اصدائل کرنے کا طریقہ عموماً ہم بتا چکے ہیں اعوذ باللہ من شریح شیطانی و شریحہ پڑھ کے اپنی لیفٹ سائیڈ پر تین بار پھوکنا ہے لواب والا تو خواب کا اصدائل ہو جائے گا اور یاد رکھیں خواب اپنا اصدر رکھتا ہے بلکر جیسے ہر چیز کا اصدر ہوتا ہے برا خواب اپنا اصدر رکھتا ہے بلکر اور اگر اس کا اصدر ضائع نہ کیا جائے یہ چالیس سال تک جو ہے وہ اصدر رکھتا ہے اسی طرح خواب آتا ہے انسان کو کہ میرے جوتے کے ساتھ گندگی لگی ہے اور میں صاف کر رہا ہوں تو اللہ تعالی اس کو اشارہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کے معاملات میں کہیں نہ کہیں وہ کاروبار ہو سکتا ہے یا اس کے گھر ہو سکتے ہیں کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح جوتے کو دھو رہا ہے پاؤں کو دھو رہا ہے تو یہ اچھا خواب ہے اس میں یہ ہے کہ اس کی بیماری اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے یا اس کا جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی یا اس کے پریشانیاں دور ہو جائیں گی تو یہ اس کی تعبیر اچھی ہے تو اسی طرح مختلف اس کی تعبیری ہیں لیکن سب سے زیادہ اہم جو میں نے پہلے نمبر پر بتائی ہے اس کے اور بھی بہت زیادہ تعبیریں ہو سکتی ہیں وہ جیسے جیسے خواب ذکر کیا جاتے ہیں پوچھتے ہیں وریز تو پھر اس لحاظ سے ہم ڈیٹیل میں ان کی تعبیر بتا دیتے ہیں لیکن جو پہلا خواب بتا ہے اس کے حوالے سے میں ذرا ڈیٹیل میں اس کا علاج بھی بتا دینا چاہتا ہوں پہلا خواب جو ہے اس میں جو عموماً مریض دیکھتا ہے کہ میرا جوتا نہیں مل رہا میں جوتا ڈونڈ رہا ہوں بھاگ رہا ہوں دوڑ رہا ہوں اور پھر بے بس ہے تو یہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ روحانی مسئلے کی طرف اس کا اشارہ ہو سکتا ہے تو ایسا اگر کسی کو بار بار خواب آ رہا ہے صدقہ بھی کریں خواب کا اثر بھی زائل کریں اور تیسے نمبر پر پڑھائی جو کرنی ہے عموماً یہ رقاوٹ کے جادو کے علامت ہوتی ہے تو اس کے لئے سورہ توبہ کی آخری ایک آئیت سو مرتبہ صبح و شام سورہ فلقناس اکتالیس مرتبہ صبح و شام استغفراللہ پانچ سو مرتبہ صبح و شام یہ ایک مہینہ کرنا ہے ساتھ میں رکیہ دم ہمارے یوٹیوب چینل سے لے لیں وہ سنیں صبح و شام اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے یہ ریکلر بندہ نمازی ہو یعنی نماز کی پبندی کرنے والا ہو اور ریکلر پڑھائی کرنے والا ہو تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ایک ماہ کے اندر اس کا ہر طرح کا مسئلہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اور دوسرا سورہ توبہ کی آخری یہ قائد پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی اس کو ویسے کامیابیوں سے نوازیں تو یہ کرنے والا انشاءاللہ کامیاب ہوگا اس کی ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی تو اس خواب جس کو یہ خواب آتا ہو وہ یہ عمل لازمی کریں بہت شکریہ کریں زی ناظرین اگلے پروگرم میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تب تک لیے اللہ حافظ قتلوہم یعذبهم اللہ بأیدیكم ویخزهم وینکلوہم